اللہ علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دعا کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں اور اللہ پاک تمام دوستوں کو صحت سے رکھے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دوستو میرے گاؤں میں ایک نرسری بنی ہے فہدوں کی بری زبردست تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو وہ نرسری دکھاؤں تو جا رہا ہوں ابھی وہیں نرسری پہ یہ ہے میرا بائک اسی پہ میں جاؤں گا دوسرا بندہ تو کوئی ہے نہیں خود ہی در جا کے ویڈیو بناؤں گا اور ادھر ہی جا کے میں نے آپ کو ساری نرسری دکھانی ہے یہ نرسری پہنچ جائے ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وال پام یہ کافی بڑا پود ہے آپ اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ ادھر لگ جائے گا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور یہ اس کے نیچے یہ کنگی پام ہے یہ بھی اور آگیاں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے مالا توکہ یہ چھیڑ یہ چھیڑ ہے مالا توکہ ہے یہ والا اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ امرود کے پودے پڑے ہیں یہ والے اس میں کافی نسل کے پودے پڑے ہیں جیسے کہ یہ ہے اس میں صدہ بہار سرائی موٹی سرائی چینہ گولا اس کے علاوہ یہ انار پڑے ہیں کندھاری انار اور یہ ہے یہ کون سا پود ہے یہ کون سا پود ہے بھئی جہنڈ رفا جہنڈ رفا ہے یہ بھی بڑے زبردست پھول ہیں جہنڈ رفا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ کافی پودے نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کے اوپر تتلی بھی بیٹھی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دونوں جہنڈ رفا ہے یہ بھی جہنڈ رفا ہے اس کے اوپر یہ تتلی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ کون سا پود ہیں یہ وہی وال پام ہے چھوٹا ہے یہ چھوٹا وال پام ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹالی ہے چینہ فیکس ٹالی اور یہ یسمین اور دن راجہ دن کا راجہ چمبیلی اور یہ یسمین بیل جسمین بیل الٹا شو کون سے والا یہ چمبیلی ہے اچھا یہ چمبیلی اور یہ ہرنولی ہے امتاش جس کو بولتے ہیں اردو میں یہ بھی جہنڈ رفا ہے دو اکس ہم کیسے ایک طرف جہنڈ رفا یہ ہے اور یہ انگور بیلیں بڑی ہیں یہ یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ کے پودے بھی پڑے ہیں یہاں پہ یہ بیلیں بھی پڑی ہیں یہ چیکو ہے اور ساتھ یہ چیکو کے پودے بھی پڑے ہیں اور اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک خجی پام ہے یہ ایک پودے ہے یہ پلکن ہے پلکن اور اس کے علاوہ یہ تو وہی ہے یہ امروت آگیا ہے امروت ہے یہ سب سے بڑا اچھی کوالٹی کا کوہاٹی امروت یہ ہے کوہاٹی امروت کے پودے اور یہ یہ زیتون ہے یہ ہے زیتون کے پودے یہ نرسری آپ خود بھی لگاتے ہیں در کہ لے کے آتے ہیں پودے انگوروں کے نہیں لے کے آتے ہیں ہر سے لے کے آتے ہیں یہ ہے انگور یہ مور پاک ہے یہ سوک چائن کے پودے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں میں پہلی مرتبہ کسی نے یہ نرسری بنائی ہے اس کے علاوہ یہ امروت پڑے ہیں کافی اور یہ کون سے پودے ہیں یہ جامن ہے جامن کے پودے یہ پڑے ہیں اور یہ پپولارا یہ پپولار ہو گیا یہ بلیک نار امریکہ یہ بلیک نار ہوتے ہیں ایک قسم ہے انگور کی بلیک نار یہ وہ ہے اور یہ سندرخانی بھی ہے یہ ساتھ سندرخانی بھی پڑے ہیں یہ بیٹ کے بغیر یہ سیڈلی سنگور ہے بیٹ کے بغیر والا یہ والا یہ اور یہاں کیکر بھی مرتے ہیں ٹالی بھی کیکر ٹالی سارے پودے در پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بکینہ ہیں چھتری بکین بھی پڑی ہے یہ بڑی ہو جائے اس کی نیچے بیٹھ جائیں تو آپ کو بارش نہیں لگے گی یہ بار ہے دیوار لگانے والی یہ بڑی ہے دیوار لگانے والی بار دیوار کے ساتھ جسے سنتہ بھی کہتے ہیں نہیں سنتہ اور ہوتا ہے اچھا سنتہ اور ہوتا ہے آجا ابھی اندر جائیں یہ مور پاک پڑے ہے مور پاک پڑے ہے اور یہ مانجو ہے یہ مانجو ہاں یہ نسل یہ مانجو کی ہوتی ہے یہ نسل ہے مانجو اور مانجو اہدہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کو ہر قسم کا گملہ ملے گا یہ روشنائی والے وہ بھی ہاں بلکل اور گھڑا کولا یہ دیکھیں یہ پڑے ہیں یہ سیمان بھائی گھڑے پڑے ہیں یہ مٹی بلکل اسی طرح یہ بھی مٹی کے برتن پڑے ہیں یہ دیکھیں بچوں کے کھلو نے یہ انہوں نے نرسری بنائی ہے اور ساتھ یہ مٹی کے برتن اور کچھ کھلونے بھی رکھے ہیں یہ مٹی کا کولر ہے اس میں پانی کافی ٹھنڈا رہتا ہے اور یہ خزانہ ہے پیسے جمع کرنے والا پیسے جمع کرنے والا خزانہ خلصورت اور مٹی کے بھی ہیں اور یہ خلصورت بھی ہے ہاں بلکل اسی طرح ہے یہ دیکوریشن پیس ہیں یہ دیکوریشن پیس بھی انہوں نے نسری کے ساتھ رکھی ہوئے ہیں گھوڑا دمبا خرگوش کوتا یہ بچوں کے لیے سوفے سیٹ ہیں کھیلنے والے کھیلنے والے یہ جا گئے ہیں خوبصورا سیٹ چار گلاس اور یہ بڑے گلدان ہیں یہ بڑے گلدان ہو گیا جی یہ یہ دیکھیں دوستو یہ یہ بڑننگ پہ لگانے والے شاہین بھی پڑے ہیں انہوں نے نرسری کے ساتھ یہ کاروبار بھی شروع کر رکھے اور اندر جائیں گے ابھی آپ کو اندر بھی دکھائیں گے مزید دوستو یہ انڈیان بورڈ اسے کہتے ہیں انڈیان بورڈ یہ کافی بڑا پوتا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سفیدہ وغیرہ پڑا ہے یہ ہے سفیدہ یہ سارا سفیدہ پڑا ہے ہر قسم کاف کو ملے گا تھوٹا پڑا ہر قسم کے پودا ان کے پاس ہے ٹالی ہے یہ ٹالی ہے اور یہ سرین ہے سائے کے لیے سائے کے لیے ہوتا ہے یہ گاؤں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سرین یہ پسوسا نوے بیماری کا علاج سوانجنہ سوانجنہ یہ شوگر کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے اور شوگر اور نوے بیماری کا علاج بھی ہے اور سایہ دار بھی ہے اور ساتھ بھی پکاؤ کھایا بھی جاتا ہے سوانجنہ اس کا نام ہے اور یہ کلیل ملتا ہے ادھر ملتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہو گیا ادھر آئیں شاتوت کے بڑے پودے ہیں یہ تیار پودے ہیں یہ آپ اگر لے جائیں تو یہ پہلے سال پھل دیں گے یہ ایک جدید ویرائیٹی آئی ہے شاتوت میں سفید کلر کا ہوتا ہے اور یہ پہلے سال ہی پھل دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ بڑے والا سرین ہے اور یہ سرین پڑے آئے اور یہ توت ہے سیکوارٹی میں اچھا کون سے والا یہ توت جس کو بولتے ہیں توت کھانے کے لیے بھی انسائدار بھی یہ بھی کافی بڑے پودے ہیں آپ کو اس جگہ سے بڑے معکول ریٹ میں پودے مل جائیں گے اور بڑے اچھے فریش پودے اچھی کوالٹی میں جدید ویرائیٹی میں ہر قسم کا پودہ یہاں پہ پڑا ہے اور آپ اس جہاں سے یہ آسانی سے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے پودوں کے بارے میں ویڈیو دکھائیے پسند آئی ہوگی جہاں پہ ہر قسم کا پودہ ملتا ہے آپ آ کے چیک کریں بڑی اچھی ویرائیٹی میں ملتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر نظر آؤں گا تب تک کے لیے خدا ملتا ہے